مان رائے کمپیوٹر کوشش کی کہ یہ مسئلہ آ کیوں رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو میں نے جو نوٹ کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس سے میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ آپ بھی اس معاملے کو اس طرح سے حل کر سکتے ہیں اب اگر آپ اس کے F8 میں جائیں F1 میں جائیں یا اسکیپ میں جائیں تو یہاں سے آگے یہ آپ کا کام نہیں کر رہا اور جب بھی آپ کوئی بٹن دباتے ہیں تو یہ کام نہیں کرتا اور اس طرح کا مسئلہ آنے لگ جاتا ہے اور یہ بلکل جو ہے وہ کام نہیں کرتا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کا بائیوس کا سیٹ اپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے یہاں میرے پاس F10 آ رہا ہے تو میں اس کے بوٹ میں چلا جاتا ہوں بائیوس میں چلا جاتا ہوں بائیوس میں جانے کے بعد یہاں سے بوٹ اپشن جو ہے وہ میں سیٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں نے یہ جو یو ایس بی ہے آپ جس سے بھی آپ نے ونڈو کرنی ہے آپ نے وہ دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کس سے ونڈو کرنی ہے وہ والی جو ڈرائیو ہے اس کو آپ نے یہاں سے ٹاپ پر لگانا ہے اور اگر آپ کے پاس پہلے سے ونڈو موجود ہے تو پھر آپ نے جو آپ کی ہارڈ ڈسک ہے جو آپ کی کمپیٹر میں موجود ہے اس کو آپ نے یہاں سے ٹاپ پر لگانا ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بوٹ آرڈر جو ہے بوٹ آرڈر کو جو ہے وہ آپ نے ٹھیک کر دینا ہے یو ایس بی سے اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے یو ایس بی کے حوالے سے کرنا ہے اس کو اور اگر آپ جو ہے وہ ہارڈ ڈسک میں موجود ہے تو وہ اپنے ہارڈ ڈسک کو یہاں سے کرنا ہے تو یہ بیسیکلی پرابلم آ کے ہو رہا ہے پرابلم یہ صرف اس وقت آتا ہے جب آپ کی ہارڈ ڈسک کونیکٹ نہیں ہوتی ہارڈ ڈسک کرپٹ ہو جاتی ہے ہارڈ ڈسک خراب ہو جاتی ہے یا ہارڈ ڈسک فارمیٹ ہو جاتی ہے یا پھر ہارڈ ڈسک ڈسک کونیکٹ ہو جاتی ہے یا پھر آپ کی ہارڈ ڈسک میں جو ونڈو ہے وہ کرپٹ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ پرابلم آپ کو آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپل کرنا ہے یو ایس بی لینی ہے اس میں ونڈوز جو بوٹیبل بنانی ہے یا پھر آپ کے پاس اگر سی ڈی ہے تو سی ڈی جو ہے وہ لے لیں اور آپ نے سی ڈی روم میں انسٹ کریں ونڈو والی ڈسک اور یہاں سے بوٹیبل جو ہے اس کا بوٹ آرڈر جو ہے وہ سیٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی جو ونڈوز ہے بوٹیبل ونڈوز جو آپ کی یو ایس بی ہے یا جو بھی ہے وہ آپ نے اپنے کمپیوٹر میں لگا دینی ہے تو یہاں سے میں نے اس کا بوٹ آرڈر جو ہے وہ یو ایس بی یا سی ڈی کے تحت میں نے اس کو ٹاپ پہ کر دیا ہے لگیسی بوٹ آرڈر میں بھی اور یہ دوسرا جو ہے یو فی بوٹ آرڈر دونوں کو میں نے جو ہے وہ یہاں سے ٹاپ پہ لگا دیا ہے اس کے بعد میں کیا کروں گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس USB ہے اس کو جو ہے وہ میں یہاں کمپیوٹر میں لگا دیتا ہوں اب کیا کرنا ہے آپ نے اپنی جو کمپیوٹر ہے اس کو آپ نے ری سٹارٹ کر لینا ہے USB لگانے کے بعد آپ نے کمپیوٹر ری سٹارٹ کرنا ہے اور آپ نے بوٹ کر دینا ہے اپنے کمپیوٹر کو یہاں سے ہم بوٹ کریں گے USB کے ذریعے سے یہاں پر ہم بوٹ اپشن میں جائیں گے یا بوٹ ڈیوائس منیو میں جائیں گے یہاں میرے پاس F9 ہے آپ اپنا دیکھ لیجئے گا اپنے کمپیوٹر کے حساب سے تو یہاں سے میں اپنی USB ہارڈ ڈرائیو سے بوٹے بناوں گا کیونکہ مجھے جو ہے وہ مسئلہ ونڈوز کی وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ میری جو ہارڈ ڈرائیو ہے اس میں ونڈوز جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے یا فارمیٹ ہو چکی ہے جس وجہ سے مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے تو یہاں پر اب میں یہاں پر اوکے کروں گا اور ونڈوز جو ہے اس کو سٹارٹ کروں گا اپنی USB کے ذریعے سے یہ بلنک ہو رہی ہے تو یہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہوگا آپ نے یہاں پر ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ چیک کر کے جو ہے وہ ہمیں یا تو بتائے گا کہ اس میں ونڈو نہیں ہے یا پھر بتائے گا کہ جو ہے وہ آگے نیکسٹ لے کر چلے جائے یہ دیکھیں ونڈوز سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس طرح ہم پھر اس کی ونڈوز جو ہے وہ انسٹال کرنا شروع کر دیں گے باقی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آگے جو ہے وہ سیٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس سے آگے مجھے میرے خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ موسیقی